میں یہ سارا ملبہ اس پہ ڈال دوں گا آج ان سب ایشیوز کے اوپر نو مئی کے سانے کے اوپر آج آدھا تیتر آدھا بٹیر میں رو بھی رہا ہوں میں لڑکھڑا بھی رہا ہوں میں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ان کا جمہوریت ان کے جو اوور جمہوریت بنے ہیں جو ملک کے باپ بنے ہوئے ہیں یہ پاکستان سے بڑے ہو گئے ہیں بغیرت ان بغیرتوں کو آپ صدا دینے کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی یوٹن نہیں ہوگا اس میں کوئی پرانے پریسیڈنٹ کے تحت معافی نہیں ہوگی کیونکہ اگر معافی ہوئی تو پھر ہمارے جیسے لوگ ملک بچانے کے لیے جو نکلے تھے جنہوں نے غداری کے میڈل بھی لیے جنہوں نے اپنی والدہ جن کی جن کی ڈیت ہو چکی ہے ان کے بھی بارے میں سوشل میڈیا بکواس سنی پھر جب وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے پاکستان کو بچانے کے لیے تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی ابھی بھی میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور بہت ذمہ داری سے کنارے اور شائعوں میں باتیں کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں کہ بس کریں ڈراما یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بند کریں فوج کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے ہونا چاہیے کھڑے رہنا چاہیے کیونکہ فوج آپ کی دفاع ہے آپ کے جو شہید ہو رہے ہیں جوان ان کی قدر کریں وہ بھی ہم میں صحیح ہے وہ وہاں جانے دیتے اور یہاں ہم سیاست کا بزار چمکاتے ہیں شرہ ہماری چاہیے پولیس جو حال پولیس کا آپ نے کیا پولیس ہماری ایسی نہیں تھی اس کو کھڑا کریں ان کے ساتھ کھڑے ہوں عدلیہ کو طاقت ود کریں جو ہمارے علماء دین ہیں ان سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو آپ فتوے دیتے ہیں آ کر اپنا رول پلے کریں جو وکلہ ہے ہماری جو بیک بون ہے پڑھے لکھی قوم بھی ہے قانون بھی جانتی ہے وہ آگے بڑھیں اب ملک بچانے کی باری ہے آدھا آدھا کھیل بند کریں یہاں بھی اچھے وہاں بھی اچھے ادھر بھی اچھے فوج میں بھی کوئی چیز غلط ہوگی تو کھڑے ہوں گے ہم یہ حصول بنائیں ہم میں نے چھ مہینے پہلے جو ساری باتیں کی تھی ایک ایک بات نہ میں قتل کا حصہ بنا نہ قتل و غارت کا حصہ بنا نہ میں افواج کے خلاف پرپاگنڈا کا حصہ بنا نہ میں آگ بجانے کا آگ لگانے والوں میں سے ان کا حصہ بنا اگر مجھے اس چیز کے اوپر سیاست کرنی ہے کہ میں لوگ معصوموں کو اپنے اقتدار کے لیے اپنی حوص کے لیے اپنی نلائی کی چھپانے کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے بچے معصوم ماں بہن بیٹیوں کو گمراہ کروں اور اپنی تنصیبات میں آگ لگوا دوں پاکستان کو آگ میں جھوگ دوں تو میں سیاست کو لانت بھیجتا ہوں آج اپنے آپ کو سیاست دان کلوانے والا سٹورن بھی کنانے والا شرمناک چیز ہے اس میں دورائیں نہیں ہونی چاہیے اور ڈیلے نہیں ہونا چاہیے انصاف ہوتا وہ نظر آنا چاہیے جو جیلوں میں قیادتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن میں گٹر کے کیڑے کیڑے سامپ موجود ہیں اور خاص بھی موجود ہیں جن کی خاص ڈیریکشن کے تحت گھر میں بھی وار ہوا ہے ان سب کو کہہ رفعہ کردار تر پہنچائیں لیکن ان معصوم بچوں کا ضرور خیال لکھے جو گمراہ ہو گئے ان ماں بہن بیٹیوں کو بیز تھوڑا سا ان کے لئے ایز آف کریں ان کو گمراہ کیا گیا ہے ایک سازش کے تحت مزمد سازش کے تحت ارگنائز وے میں ان کو میں حصہ رہا ہوں مجھے اگزیکلی پتا ہے کیا ہوا ہے اور یہ بھی میں پیٹ پیٹ کر نو مئی سے پہلے بھی کہتا رہا نو مئی کو بھی یہ کہتا رہا کہ آپ لوگ گمرانوں آپ سے آگ لگوائیں گے آپ کا کوئی والی وارث دی ہوگا آپ کو چھڑانے میں کوئی نہیں آئے گا اور آپ نے دیکھا پاکستاری قوم نے دیکھا کہ آج سب نے تحریک انصاف کے لیڈرز نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمارا ان بچوں سے ماں بہن بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں تو پھر کیوں کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اکل سے کام لینا چاہیے ضرور پسند کریں پارٹیز کو پلٹیکر پارٹیز کو ضرور خیال کریں ان کے ساتھ کھڑے ہوں پر امنیز اجاز بھی کریں اپنی آواز کو اٹھائیں لیکن کسی کے کہنے پہ آگ قتل و غارت چیزوں پہ ناملوفز ہوں کیونکہ جب آپ کے گھر سے آپ کو اٹھایا جائے گا اور آرمی ایٹ کے تحت یا سپریم کورٹ کے تحت یا ہائی کورٹ کے تحت قانونی طور پر سزائیں ہوں گی تو آپ کا والی وارث کوئی نہیں ہوگا آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی آپ رول جائیں گے پھر کہتا ہوں ان بغیرتوں پہ اعتماد نہ کریں ابھی یہ بغیرت کیڑوں کی لائن شروع ہوئی ہے ابھی اس میں سام بھی میسج کروارے ہیں اور میں آئندہ آنے والی جتنی پریس کانفرنسز ہوگی قوم کو شواہد بھی دوں گا جیسے میری ہر بات سچی ہوتی جاری ہے اللہ کے فضل سے شواہد بھی دوں گا کہ یہ کتنے بھئی مان کتنے منظم طریقے سے یہ سب کچھ کرواتے ہیں فرمایشی پروگرام سے جاتے ہیں اور پھر بغیرت آکے روتے بھی ہیں درد بھی نکھاتے ہیں اور ادھر بھی کھیلتے ہیں اور ادھر بھی کھیلتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا یہ تماشا گیا میں کسی پولٹیکل پارٹی کا ابھی نام لینا پسند نہیں کروں گا لیکن میں یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فائنلی 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 یہ سارے بغیرت 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 پھر میری گزارش آخر میں ہوگی کہ پلیز آرمی ایک کے طرح ضرور سک سے سک سزا دیں